موسیقی سارے بکیلین تھے تو حضرت نے آفی صاحب سے کہا کہ آفی صاحب رکھیے بعد تو آفی صاحب نے یہ محنت کا پورا نظام رکھتا کہ ابھی ہر زیرے کے ذمہ دار میرے ساتھ جماعت میں چل رہے ہیں پھر یہ اپنے علاقوں میں جا کے ان کے ساتھ جماعت بنے گی وہ ایک چلہ لگائے گی ہم نے دو چلوں کی تشکیل کی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی جماعتیں بن کے ہلکوں میں چلے گی اور وہ ہلکے میں وقت لگائے گی آگے یہ نظام بنایا ہے ہم نے تو پوشا اس کا مقصد کیا ہے تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح اور شام ملا کا ڈھائی گھنٹہ عملی طور سے مسجد کی آبادی کا عمل زندہ ہو دوسرے ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم صحیح رخ پر قائم ہو جائے تیسرے عملہ حرکت میں آجا اور عملہ بنانے کی محنت ہے چوتھے یہ تھا کہ ہمارے ہر چھوٹی جماعت بنی آفی صاحب نے کہا ان چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے پورے محلے کا صحفیصت خروج کابو میں آئے بہت ساری بہت دور اس پہ آخری میں حضرت نے یہ کہا کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک دی تو یہ کام شروع اس کے ذریعے سے ایک ایسا مہت اور اس میں آزائم کیے ہے کہ ہمارے آنسے ہم انشاءاللہ پورے صوبے سے 26 نومبر پر نظام الدین کی جماعت آ کے سفر کریں 26 ستائل 28 سفر 26 تھانا رہے گا اس کے بعد اپنے آ پہنشنے تک 16 دسمبر کی تاریخ اپنے آ رہے گا ابھی تاریخ فائنل نہیں ہے انداز نہیں ہے کہ 16 دسمبر کو جماع کے دل پورے زیلے کا عمومی نشکمہ اپنے آ ہو گئے انشاءاللہ یعنی ابھی جگہ تائم نہیں ہے جگہ اور وہ چاری چیزیں تائم کر رہے گے وہاں سے آگو صاحب نے کہا کہ پورے صوبے سے ہم چتنی مسجدوار جماعت ہے ہر مسجدوار جماعت سے ایک جماعت چار مہینے کی دیکھیں تو نو ہزار مسجدوار جماعت ہے مہاراشتہ کتنی ہے نو ہزار مہاراشتہ اور وہ بھی مہاراشتہ چار حصوں میں تقسیم ہے تو یہ حال ہے بمبائی اگر ہے اور یہ بران اکولا مروواتی یوٹ مہل گلڈانا واشی یہ پانچ سیلے اگر ہے پھر ناپور چندرپور چھتی یہ بھیلائی ہے چندرپور وردہ گرچرولی یہ سب اگر ہے چھتیس گر میں ہے اور مہاراشتہ باویس سیلے اگر ہے لیکن حضرت کارگوزاری پہ اتنا خوش ہوئے بلکہ بمبائی والوں سے کہا کہ پھروس کی کارگوزاری کا اثر پھروس والوں کو تم پہ اثر نہیں پڑا اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے کہا کہ نو ہزار جماعتیں چار مہینے کی اور نو تھی یہ ستائیس ہزار جماعتیں چندرپور انشاءاللہ ہم گئی پچیس نومبر اسی اعتبار سے زلے والوں نے اعظام کیے تو اپنے زلے میں جو کونہ مشورے میں گئے تھے انہوں نے اعظام کیا ہے کہ انشاءاللہ سولہ سو جماعتیں ہم زلہ ناسک سے دے بولے انشاءاللہ اب کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو ایک مسجد سے چار مہینے کیے اور چندرپور دو جماعت دینا ہے اور محنت کا موقع چار مہینہ ہے محنت کا موقع کتنا ہے چار مہینہ ہے یہ اپنے ذہن میں رہے اس کے لئے محنت کا نظام نہیں بنائے دعا کرے صدقہ کرے اور جیسے سر نے کہا کہ یہ سارے ٹھکادے اپنے گھروں میں منتقل کر ان کو دور میں لگائے آمال میں لگائے کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کرے اللہ کرے اگر یہ اعظام پورے ہو گئے تو پورا ہندوستان جماعتوں سے بھر جائے گے اس لئے ہر صوبے میں جماعت اپنی چلی جائے گی ہر مسجد میں تو نہیں جا سکتی لیکن ہر صوبے ہر ظلے میں جماعت کا پہنچنا آسان ہو جائے تو سولہ سو جماعتوں کے اعظام اپنے ہیں سولہ سو جماعتوں میں سے اپنے ہاں چار سو جماعتوں کے چار مہینے کے اعظام ہیں اب اگر ابھی سے اس کا اعظام بن جائے تشکیل کا تردیب کا مہنت کا متوجہ کرنے کا تو یہ جماعتیں ہماری خوابوں میں آ سکتی ہیں چار مہینے کے اب تو اللہ کے فضل سے چار مہینے کا ایک عمومی رخ ہو گیا ہے اکثر لوگ چار چار مہینے تیار ہو جاتے ہیں جاتے ہیں نقد بھی لوگ آتے رہتے ہیں چار مہینے کا ایک عمومی رخ ہو گیا ہے پہلے مشکل تا چار مہینہ لیکن اب یہ کام بات ہو گئی ہے اور چلے کی جماعتیں تو ماشاءاللہ چار مہینے کی مہینے کریں گے تو اس میں انہوں جماعتیں چلے کی بچ جاتی ہیں ایسا ہوتا ہی ہے اور جن اعلاموں میں اجتماع تھے یہ پہلا موقع ہے کہ نظام الدین کی حضرات کی جماعت اپنے پورے صوبے کے ہر زیلے میں سفر کریں یہ پہلا موقع ہے تو اس لیے اس موقع پر اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنے یہاں سے اب جتنی ہر سینٹر اور ہلکے والوں کو مانوں میں کہ اپنی کتنی جماعت ہے کتنی مسجدہ کام والی ہے پیام والی ہے اتنی چار مہینے کی اور اس کے دگنا چلے کی تین جماعتیں چلے کی اور ایک جماعت چار مہینے کی ہر مسجد سے کتنا تقاضی ہو گیا اب مثال کے طور پر تین سو ستیسی جماعتی ہے پانہ آمال والی جب مسجدہ بھی اپنے ہر درد دو سو کے قریب ہے تو پانہ آمال سے بھی ایک ایک جماعت چلے کی بنے گی تو اگر کہیں سے تین نہیں بنی تو دو بنی تو یہ یہاں سے بن جائے گی تو ایسے پانچ آمال اور قیام والی مسجد ملا کے یہ تقاضی ہم پورا کر سکتے ہیں ڈھان لیں تو کوئی مشکل نہیں اس کے لئے تھوڑی سی بات ہوگی پھر اس میں آپ حلقیہ کا سنتر کے اعتبار سے عزائم کریں عزائم کر کے پھر اس کی محنت کا نظام بڑھ کریں کبھی اس کی بکر کون مذاکرہ کریں اکتی صاحب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونسلی علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم نمو چہائی تابعیر اکرام دوستو بزرور برازی دوستو یہ امت اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نمائندہ بھی ہے اور اسی نمائندگی کے لئے اس دنیا میں اس کو بھیجا گئے اسی لئے فرمایا کہ امت نکلی نہیں ہے نکالی گئی ہے خرجت نہیں ہے بلکہ اخرجت علماء نے پردہ سمجھایا کہ دعوت میں بعض مہمان تو وہ ہوتے ہیں جن کو خصوصی مدروح کیا جاتا ہے دعوت نامی کے بلائے جاتا ہے جن کو بلائے جاتا ہے ان کا اکرام کیا جاتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خود سے آ جاتے ہیں کہ خود سے آنے والوں کو ترچھی نگاموں سے دیکھا جاتا ہے فرما یہ فرق ہے خرجت میں اور اخرجت میں کہ امت خود سے نہیں آئی ہے بلکہ اس کو نکالا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کا اکرام بھی ہے کہ جتنے فرطاہ قرآن و حدیث میں دعوت الاللہ کے بیان کیے گئے ہیں میرے حضید و قدر کو کسی بڑے سے بڑے حمل کی وہ فضیلت بیان نہیں آپ اندازہ لگاؤ کہ جس راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا حجر اور صوت کے سامنے ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے اس راستے میں چلنے اور چار مہینے کا کیا حضر موط مساکن کا ادھر ہے پیسے تھوڑی دیر چند گھڑی یہ شب قبل کی عبادت سے بڑھ کر کے تو پوری راہ اور ایسی تین راہ اور ایسی چانیس راہ اور ایسی ایک سو بیس راہ پہ قلعہ کے موقع پر ایک صحابی چوکی داری کے لیے تیر ہوئے فجر کی نماز کے وقت آپ نے صحابوں سے پوچھا کہ تمہارا چوکی دار نظر نہیں آتا ہے اتنے میں گرد و گوار اُلتا ہو نظر آیا آجت کے لیے سواری سے اترا ہوں اس کے علاوہ پوری راہ میری نگرانی میں سواری میں گھجری ہے فرمایے تُو آج سے نئے سرے سے عمل کرو اللہ نے پچھلے صحابت رہو کو معاک رہا ہے دوسری روایت کے علماظ یہ ہے آج علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرو تو یہ راست مہار نگر کے لیے تاپی ہو جائے اتنے فضائل موڑا جسو صلی اللہ علی پر آتے تھے عظام جو دعوت ہے جو دین کے ایک فریضے کی طرف بھلانے کا ذریعہ اور سبب ہے جب اس معزم کے اتنے فضائل ہیں کہ قبر کی بٹی کو اس کے جسم کے خانے کے لیے حرام کر دیا گیا تو جو دعی پورے دین کی طرف بلانے والا ہے اللہ کے یہاں اس پر کیا جو بلانے اس لئے میرے دوستو ہمارے دنیا میں زندہ ہوگا قربانی دنیا میں پھیلے اور دنیا میں زندہ ہوگا قربانی کے دریئے سے امت کے حالات ہیں لب ملکر کے دریئے سے ہمارے سامنے آئے جو حبلی کے جو آئی ساتھی ہمارا رہبار تھا اس نے کہا آٹ سال ہوا کام میں لگے ہوئے اس سے پہلے بیرہ خود دن آٹ چرچے پر بگر تو اس نے بتایا لے جا کر کہ یہ شہد کا سب سے بڑا چرچ ہے جس کو بنانے میں دس کروڑ چرچ آیا ہے اور اس کے باہر کئی سواریا کھڑی بھی کارے تھی ہم نے کہا یہ کس لی ہے کہ سنیچر کے دن ساری کارے شہد میں بھوٹی ہے اور جو فارد ہے ان کی ذہن سازی کر کے وہ چرچ ہوئی اس نے نویت نہیں بتائی بات کر جب ہم فارد ہوئے اور آگے پڑے تو اس نے کہا اس نے صرف اپنی بیٹی کو اس بھونیات پر کہ دامان سڑکاری مکری والا ہے عیسائی رکھے کے ہمارے کر دیا ہے کئی مقام ایسے ہیں پھر ان کے کار پھر سلتے ہے ایک گھر پہ مسلم ہے ایمان والے ہیں تا تم ہمارے محلے پہ دیکھ لو ایسے حسیو گھر ملیں گے ایمان والا بردن ہے تو بیوی غیر ایمان والی ہے تو یہ ایسی چیز ہے لاؤتون کے اندر مستخل ٹارجر بنا کر کے اپنے گھر کا پمپلٹ پتہ ہے کہ میں کام میں لگا ہوں سب جان میں لیکن ان کے بچے ہمارے گھروں میں پمپلے ڈال کے جاتے ہیں تم کو سکون ملے گا آ کر کے آپ بیٹھو ان کی عورتیں عورتوں سے ملاقات کرتی ہیں چند عورتیں جا رہی دیں انہیں زیادے سے کہا کہ تیزاری عورتیں صبح برسوں کی مہمت ہے بڑا جانی ساکھ پلوجا بیرون کا سپر آنکے کارگرائی سنانے لگے کہ کوویڈ کے حالات میں جو ویسیم کی لائن ہو بھی ہم اس میں کھڑے ہوئے تھے ایک ورد ہے ایک عورت ہے ایک کرناٹر سے ہے اور ایک کیرلر سے ہے پہلے ہماری اپنی فرمانی جو ہے کہ اس کی ضرورت ہے اب کولاپور میں ہمتے ایک ساتھی کی تشکیل کیے جب تشکیل سے بارے ہو کر آنکے بڑے تو ساتھی وں کولاپور کولاپور سے دس کلو میٹر پر دیہات ہے ساتھی وہاں پر ملاقات کلے گے تو پتا چلا دو مکان ہے ایک بزرگ ہے کہ اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ ایر کی نماز پڑھ ہوئی ہے نماز بھی پڑھی ایک دیہات پر گئے تو صرف ایک عورت ہے کاش عورت میرے دوستو عورت امت بڑے عجیب و غریب حال ہمارے بڑوں کے اوپر اس چیز کا ققازہ ہے حضرت پر بہت اس چیز کا غلبہ ہے کہ عورت میں ارتداد کے ذمہ دار میرے دوستو عورت عورت نے کہا نا کہ تُو ادھر ادھر کی نہ باگ کر یہ بتا کہ جب رہبر بنا کر بھیج جائے اللہ کے ہاں درد ان کی پکڑی جائے ذمہ داری کا مطابق اس لئے دوستو عورت چار مہینے کی جماعت پیدل جماعت پیدل جماعت کو بیوان دیا جائے میسور کے علاقے پر 20 کلو پیٹا رائے سیر اگر بٹھا کے علاقہ حضرت رہتے ہیں صرف 25 مسجد ہیں باقی میں مسجد کا بھی کوئی علاقہ دی ہے اور جو 20 مسجد ہیں اس میں سے صرف 15 آباد ہے دس مسجد میں کوئی آبادی کی شکل نہیں ہے مسجد برسول سے بھر پڑی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پورے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے میرے دوستوں بذر کو رکھتی دو کا غربت ہے جہالت ہے ان راستوں سے عمد میں اعتدام حصہ ہے اس لئے ہمیں ترتیب ترتیب ترسولی ہے ترتیب سے آگے وڑھ کر قربانی یہ ترتیب کا راستہ ہے اس لئے انشاءاللہ جو دلے میں بڑے بڑے یعنی آزائم کو بسیوں کو سامنے رکھ کر کے عملے کو اور اپنی آمادی کو سامنے رکھ کرے ہم محرط کے مقلب ہیں محرط ہمارے ذیبہ نتیجہ ہمارے ذیبہ نہیں بہر یا سو میں کل لالے بڑھ بڑھ دے بار زمبی اپنی قبروں سے اس سامنے اُڈھیں گے کہ اُن کے دیچے ایک بھی اُمتی نہیں ہو